باشا کا موڈ اچھا تھا وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر شرما گیا اس نے مو نیچے کر لیا باشا نے قہقہ لگائے اور بولا تم خبراؤ مت بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور آجزی سے بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اگر اس کا دسویں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا وزیر خاموش ہو گیا باشا نے قہقہ لگایا اور بولا ہاں ہاں میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور آجزی تو بولا باشا سلامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں باشا نے فوراں سیکریٹری کو بلایا اور اسے دو احکامات لکھنے کا حکم دیا باشا نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم میں باشا نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا باشا نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس تیز دن ہیں تمہیں ان تیز دنوں میں صرف تین سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خادی سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتا دیا جائے گا وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی باشا نے اس کے بات فرمایا میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے لکھنا شروع کر دیا باشا نے کہا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وہ رکا اور بولا دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکا کیا ہے وہ رکا اور پھر بولا تیسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے باشا نے اس کے بعد نقارے پر چوٹ لگوائی اور با آوازیں بلند فرمایا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور ادربار سے دعا لگا دی اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور عدیب مفقر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دئیے ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ پہلے سوال پر ہی ان کا اتفاق رائے نہ ہو سکا وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیئے لیکن نتیجہ وہی نکلا وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دار حکومت سے باہر نکل گیا وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا وہ مارا مارا پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا شاہی لباس پھٹ گیا پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالی پڑ گئے یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا اگلے دن اسے دربار میں پیش ہونا تھا وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کارتی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا وہ مایوسی کے عالم میں دار الحکومت کی کچھی آبادی میں پہنچ گیا آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھوپٹی تھی وہ گرتا پڑتا اس کھٹیا تک پہنچا فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتہ شڑاپ شڑاپ کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی قہقہ لگایا اور بولا جنابِ آلی آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے مسکر آیا اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا یہ دیکھئے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی وزیر نے جھک کر دیکھا بوریے کی نیچے شاہی خلق بچھی تھی یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزرہ کو انعائد کرتا تھا فقیر نے کہا جنابِ آلی میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے اس شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کیا آپ بھی یہ جواب تلاش نہیں کر سکے تھے میرا کیس آپ سے مختلف تھا میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے میں نے بادشاہ کو جواب بتائے آدھی اس سلطنت کا پروانہ پھاڑا بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹکیا میں آ کر بیٹھ گیا میں اور میرا کتہ دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں وزیر کی حیرت بڑھ گئی لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجیئے کا وقت نہیں تھا جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی چنانچہ وزیر فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں فقیر نے ہامے گردن ہلا کر جواب دیا میں پہلے دو سوالوں کا جواب مفدوں گا لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا اس نے فوراں ہامے گردن ہلا دی فقیر بولا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا وہ رکھا اور بولا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے وزیر سرشار ہو گیا اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شر پوچھی فقیر نے قہقہ لگایا کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے وزیر کے ماتے پر بسی نہ آ گیا اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا فقیر نے کندے اچھکائے اور کہا اکھے تم انکار کر دو اور شاہد اللہ کل تمہارا سر اتار دے یا پھر تم یہ آٹھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالی بھی بن جاؤ فیصلہ بہرحال تم کو کرنا ہے وزیر مخمت سے میں فنس گیا ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلس ریسپیکٹ ہار گئی وزیر نے پیالا اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا فقیر نے قیقہ لگائے اور بولا میرے بچے انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا میں جان گیا تھا میں جون جون زندگی کے دھوکے میں آؤں گا میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرص کی دلدل میں دھستا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کیلئے غرص کا غلیز دودھ پینا پڑے گا لہذا میرا مشورہ ہے زندگی کی ان تینوں حققتوں کو جان لو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی وزیر خجالت شرمندگی اور خود ترسی کا توفہ لے کر فقیر کی کھوٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وہ جون جون محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر زلت کا احساس بڑھ رہا تھا وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اس کے سینے میں خوفناک کیسو کی وہ گھوڑے سے گرا لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قفل سے انسری سے پرواز کر گئی موسیقی 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 موسیقی